نمازکر دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آئے ہوپ آپ سبھی اچھی ہوں گے اور میں ورشہ شغل کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل میں وومن سیل ٹاک میں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں وومن کے ہلسل ایلیٹڈ ٹاپکس پر تو فرنڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں مورننگ سکھنیس کے بارے مورننگ سکھنیس آج جب آپ کی پرگننسی ہوتی ہے اور صبح صبح آپ کو گھبڑا ٹولتیاں ہوتی ہے بیچے نہیں ہوتی ہے اور چیز میں بدبو آتی ہے اور آپ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں تو شروع بات کے 3 مہینے میں کسی کسی کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے کسی کو کم ہوتی ہے اور کسی پتا بھی نہیں جلتی ہے تو یہ اس پر آج ہم بات کریں گے تو یہ ہونے کی کیا قرارن ہے اور آپ کو کیا چیزیں دھیان دینی چاہیے تاکہ آپ کو اس سے آرام ملے پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے کے پہلے ہم بتا دیتے ہیں آج کے پروڈکٹ اوپ تر ڈے کے بارے میں تو فرنڈز یہ ہے فیاما ساور جیل کوک واش اور یہ ہے کھول بریس جو یہ آ رہا ہے آپ کو مل جائے گا یہ 199 روپیز میں تو ساور جیل ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں فری ملتا ہے آپ کو یہ دوسرا والا پیک تو یہ ڈھائی سو ایمیل کی بوٹن ہے تو ایک کے ساتھ ایک آپ کو فری ملے گا یہ بلو والا تو ڈھائی سو ایمیل کا تو آپ اسے لے سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اچھے برانڈ ہے تو جب ہمارا بھرون بننے لگتا ہے ہماری یوٹرس میں سے ہو جاتا ہے بڑھنا شروع کر دیتا ہے یوٹرس سے چپت جاتا ہے تو ہرمونل چینلز ہو جاتے ہیں جس کے قرارن سے ہم کو جیسی پرگننسی کنسیب ہوتی ہے آپ کو کچھ چینلز محسوس ہونے لگتے ہیں تو یہ چینلز ہونے کے قرارن ہوتے ہیں ایسٹروجن والی ایسٹروجن کا لیول ہماری بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں پروڈیسٹرون کا بھی لیول بڑھ جاتا ہے جس کے قرارن سے جب بھی ہم کچھ ایسٹروجن والی چیزیں کے سمپاک میں آتے ہیں تو ہمیں گھبرٹ ہوتی ہے بیچے نہیں یا اڑڈیوں کی جیسی سمجھیاں دیکھنے کو ملتی ہے جیسے ہم مورننگ سکنیس کہتے ہیں تو یہ بہت کومن ہے اور لگبک لگبک بہت ساری ایٹی پرسن نائیٹی پرسن میں یہ ہوتی ہے اور کئی میلاؤں کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کافی بھیکنس ہو جاتی ہے پانی تک نہیں پی پاتی ہیں تو اس کے ہونے کی کچھ ریجن ہوتے ہیں جیسے کی میں نے بتایا کہ جب ہماری پرگنینسی ٹائن چل رہا ہوتا ہے تو بہت سارے ہورمون چینجز ہوتے ہیں جس کے قرآن سے ہمیں یہ سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے پر کچھ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم دھیان دیں تو ہمیں اس سمسیہ سے راحت کافی حد تک مل جاتی ہے تو چلیے ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیا قرآن ہے جس کے قرآن سے آپ کو ان سمسیہوں سے راحت مل سکتی ہے ہماری باڈی میں پروچسٹرون بڑھتا ہے تو ہماری باڈی میں ایسیڈ بڑھنے لگتا ہے ایسیڈ بڑھنے کے قرآن ہمیں ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور بومیٹنگ کی سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے تو جس کے قرآن سے آنٹ جو ہوتی ہیں ایسیڈ بڑھنے کے قرآن سے ہماری آنٹیں صحیح سے کام نہیں کر پاتی ہیں اور ہمیں یہ پروبلم شروع ہو جاتی ہے تو وہ جانہ جروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے جو ڈائیزیشن ہیں اس کو صحیح رکھیں اور اس میں بہت پہلے بھی بات ہے کہ ہم اپنا ڈائیزیشن کو جتنا اچھا رکھیں گے آپ کو یہ سمسیہ اتنی کم ہوگی اتنی کم آپ کو گیس بنے گی اتنی کم الٹیاں ہوگی اور دوسری چیز ہے کہ آپ کو پانی زیادہ سے جانا پینا ہے تاکہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ مرمیٹنگ ہو جاتی ہے کئی میلہوں کو ان کو ویکنیس رہتی ہے ان کو زیادہ یہ پروبلم دیکھنے کو مہتی ہے تو پانی کا خوب استعمال کریں ہوتا ہے اس جو ہمارے بوڈی میں شیسو ہوتا ہے اس کی گرب نال ہمارے یوٹرس سے جڑ جاتی ہے تو اس میں ہر چیز میں ہر چیز میں سمیل آنے لگتی ہے تو یہ پرگننسی کا ایک سمٹم ہوتا ہے اور ان کا ہونے کا کاراڈ بھی یہ ہرمونل چینجس ہو جب ہماری پرگننسی چل رہی ہوتی ہے تو ہمارے بوڈی بہت ساری چیزوں کے لیے سنسٹیف ہو جاتی ہے ان میں صرف ایک گند کو پیچھا ہے گند آنا یا سمیل آنا اور جیسی ہمیں کسی چیز سمیل آتی ہے اور ہمیں گھبڑاٹ اور بیچینی ہونے لگتی ہے اور اُلٹیاں ہوتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ان سے بچاؤ کے اپائے تو مارننگ سکنیس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو کام ہے وہ ہے آپ کو اپنا خیال رکھنا تو آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بیگنس اپنی بوڈی پر ہاپی نہیں ہونے دینی ہے دوسری ہے ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینی ہے یہ دو مین ریجن ہوتے ہیں جس کے کاران سے مارننگ سکنیس دیکھنے کو ملتی ہے میں ہلاوں کو تو سب سے پہلی بات ہے کہ جب بھی آپ سوکر اٹھتے ہیں مارننگ میں تو آپ کو بستر پر ہی کچھ تھوڑا بہت دیر کے لیے بیٹھنا ہے اچانک سے اٹھنے کے کاران سے آپ کو اپنے بستر پر ہی بیٹھنا ہے یا آپ کو اس ٹائم پر ٹھیک لگتا ہے اس کے بعد اٹھ سکتے ہیں دوسری چیز ہے رات کو بستر پہ جانے کے پہلے آپ کو کھالی پیٹ نہیں رہنا ہے یعنی کہ آپ اچھے سے کھانا کھا کر دودھ پی کر اور پھر بستر پر جائیں گے اور تیسری چیز ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو پہلے کچھ تھوڑا بہت ایک بسکٹ ہے یا سیو ہے ایسی کچھ چیز آپ لے سکتے ہیں ہلکا پھول کاثر جس کے قارن سے آپ کی پیٹ میں ایسیڈ کم بنے گا اور پھر اس کے بعد بستر سے اٹھیں تو یہ چیزیں آپ کو ضرور کرنی چاہیے نیسٹ ہے کہ آپ کو کھانا تھوڑا تھوڑا ہے ایسے میں آپ کی پیٹ میں سیسو ہے جس کے قارن سے آپ کا ڈائیجیشن صحیح سے نہیں ہو پاتا ہے آپ یہاں پہ جوڑ پڑتا ہے تو ایسے میں آپ اکھٹا ڈائیٹ نہیں لے سکتے ہیں ہندی آپ لے بھی لیں گے تو وہ ڈائیجیسٹ نہیں ہوگا جس کے قارن سے آپ کو ایسیڈیٹی کھٹی ڈکا رہے ہیں یا پچ کی سمجھ سے دیکھنے کو ملے گی اس لئے آپ دین بار میں تھوڑا تھوڑا کر کے دین بار تھوڑا تھوڑا ڈائیٹ لیں اور دین بار کھا سکتے ہیں نیسٹ ہے جو آپ کو کرنا پروٹین یوک تہا لینا ہے دال لے سکتے ہیں پروٹین کی جتی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب آپ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے سریر کے لئے بہت زیادہ جروری ہے آپ کے سیسو کے وکاس کے لئے آپ کے لئے بہت زیادہ جروری ہے تو یہ لینے سے آپ کو مارنگ سکتے ہیں ایسے آپ کو بہت زیادہ بومیٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے پاس ایک نیوو نیوو کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ آپ کی بومیٹنگ کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کرتی ہے تو جب بھی آپ کا من بیچین ہوتا ہے یا گھبڑات ہوتی ہے تو اس نیوو کو آپ سنگی آپ کو اس تکلیف سے سمجھ سے رہت ملے گی ساتھی ساتھ آپ کو اپنی ڈائیٹ میں بھرپور ماترہ میں شیون کرنا ہے کیونکہ بیٹامین بی کامپکس آپ کی ڈائیزیشن کو بہتر بناتا ہے تو ان چیزوں کو دھیان رکھیں گے تو آپ کو مارننگ سکھنے سے کافی زیادہ رہت مل جائے گی اور آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوئے وہ آپ ہمیں کیمنٹس میں بتا سکتے ہیں آئی ہوف آپ کو جان کر یہ اچھی لگی ہو جان کر یہ اچھی لگے تو وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں